خوبی جو ہے یہاں کے افسانے کی وہ اثری اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہاں کا جو جہاں بھی آپ کوئی افسانہ نگار یہ شائر رہتا ہے اس کے محول کا اس کی عبو حوا کا اردگرد کا وہ تو اثرات ہوتے ہیں چونکہ مرکزی حکومت بحوا کی حکومت یہاں تھی صحیح اور یہاں کی جو لائف ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں سراؤنڈنگ جو ایس کا اور اس کے پیچھے جو ایک پتہ نہیں اس خطے میں کوئی کہانی کا کوئی بیج بھی ہے میرے خیال میں کچھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پرانی داستانے جو ہے رازیار سالو وغیرہ سے کہانی چلتی ہے تو یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انوارمنٹ کا بھی کوئی تعلق ہے آپ کے ساتھ جو لوگ افسانہ لکھ رہے ہیں ان میں ایک یعنی وہ علامت کے طرف گئے اور جدیدت کی طرف بھی گئے آپ بھی اپنا شمار بلکہ نقال بھی آپ کو شمار جدید افسانہ نگاروں میں کرتا ہے لیکن آپ کے ہاں کہانی جو ہے وہ دوسروں کے نصف زیادہ مطبوط ملتی ہے اس کا کوئی آپ کا ذاتی اس میں رجحان ہے یا آپ نے کوئی شعوری کو شش کی یہ ہے کہ میں اصل میں تھوڑا سا جو میرے اور شید امجد کے درمیان ایک فرق سمجھ لیں یا ایک ہمارے الگ الگ راستے بنتے ہیں تو وہ اسی حوالے سے بنتے ہیں کہ میرے ہاں کہانی جو ہے وہ زیادہ اس پر میں نے سٹریس کیا ہمیشہ اور انہوں نے کہانی کی کوئی اور صورت یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاں کو غاب ہو گئی کہانی ان کے ہاں بھی ہے لیکن وہ تو اس میں تھوڑی سی تجریدیت آگئی اور میں نے یہ کوشش کی کہ میں آپ نے کہا رہی چونکہ میرا وہ ایک ڈرامے سے بھی اور ایک آپ کو پتا زمین سے بھی اور پنجابی سے بھی تو تعلق ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میرا کہانی کے ساتھ ہمیشہ میں جوڑا رہا اچھا یہ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو پنڈی اسلام آباد کے یا قرب جوار ہے بے شکریہ دارالحکومت یہ جا کے سکسٹیز میں بنا لیکن یہ ایک ہزاروں سالہ پرانا ایک تہذیبی ورسہ بھی ہے یہاں ہمارے ساتھ وادی سما کی تہذیب اور پہ یہ ٹیکسلہ ہے اور یہاں پہ وہ تہذیب کے اتنے آثار موجود ہیں تو پنڈی اسلام آباد میں لکھے جانے والے افسانے میں کوئی اس کے جو تہذیب یا ناثر ہیں وہ کوئی زیادہ نظر نہیں آتے ہیں مثلا قطرہ سمندر قطرہ رشید امجد کا افسانہ ہے اس میں ٹیکسلہ کی قدیم تہذیب کا اور آج کی تہذیب کا وہ اتنا خوبصورت وہ امتظار یا ایک اسی طرح مثلا ہماری سب لوگوں کی جتنی کہانیاں ان میں یہاں کا جو ماضی ہے جو یہاں کا لکیل ہے جو یہاں کا انوائرمنٹ ہے اس کی خوشبو موجود ہے اور ابھی جو موضوعات ہیں ان کے بعد میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ بیروکریسی یہ سیاست یہ سارا یہ اسی کے حوالے سے ہیں اچھا یہ فرمائے کہ اتنی عجیب ایک بات یہ بھی لگتی ہے کہ یہاں پہ اتنے تنبو کے ساتھ لکھنے والے موجود ہیں اور خصوصاً افسانہ لیکن افسانے پر کوئی تنقیدی کتاب اس پشلی دو دہائیوں میں کوئی مضبوط ایسی کتاب کہ جو محاکمہ کرے ان ساری افسانہ لکھنے والوں کا تو وہ پرنڈ اسلام آباد میں سامنے نہیں آسکی اچھا اسی وجہ یہ ہے کہ شاعری پر تنقید لکھنے آسان ہے افسانے پر یہ فکشن پر تنقید لکھنے کے لیے سارے فکشن کو پڑھنے کے لیے جس ریاضت کی ضرورت ہے اب وہ ہمارے نکات کے پاس نہیں ہے نہ وقتہ اس کے پاس نہ وہ اتنی ریاضت کرتا ہے تو شاعری مدد کم لکھی گئی ہے لیکن مصرخ خاور نکوی نے کوٹوار کے خانے پر کام کیا ہے ایم فل کیا ہے ایم فل کا تیزی لکھا انہیں اسییں ساری ہماری اس پر مقالات دکھا رہی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ شاعر ہیں حمد بیو کے مضامین ہیں رشید صاحب نے ان کی پوری کتاب ہے نئے عدب پر اور افسانے پر ان کی موطر ہے مضامین ہیں ابھی سلیم آقا قضرباش کی کتاب آئی ہے اوڈ دو افسانے کا جدید روجانات مطبعہ اجازرہ ان کا تیزید ہے اوڈ دو افسانے